اسلام علیکم دوستو میں ہماری زوان فیٹری والا آج کا ہمارا ایک ٹاپک ہے کاروباری سفر میں مجبوریاں اور حکمت یعنی کاروبار کے اندر بہت ساری مجبوریاں باز اوقات آ جاتی ہیں ہم ان کو بڑی حکمت کے ساتھ بڑی دانائی کے ساتھ بڑی اقلمندی کے ساتھ بڑی پلیننگ کے ساتھ ان پر ہم قابو پاتے ہیں اور ان مجبوریوں سے ہم نکلتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ مجبوریاں کیا کیا ہو سکتی ہیں جب آپ کاروبار کرتے ہیں آپ خود بیمار ہو سکتے ہیں آپ کی فیملی میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے آپ کے ٹیم میمبر میں سے کوئی بہت اہم شخص بیمار ہو سکتا ہے آپ کے کاروبار میں کسی بھی سرکاری معاملات کی وجہ سے یا کسی بھی آپ کی کوئی یعنی نئی کوئی نہ کوئی پالیسی جس طرح سے آتے رہتی ہیں گورمنٹس کی ہماری لاعلمیوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مجبوری آ سکتی ہے بہت سارے ایفیکٹس ہوتے ہیں جس طرح سے اس ٹائم پر سموک چل رہا ہے اسی طرح سے اور مختلف طرح کی اوورال حکومتی لیول پر کوئی چھٹیاں آ جاتی ہیں ہمارے ملک میں دھرنے کا بڑا رواج ہے سٹرائک کا بڑا رواج ہے یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ہماری کاروباری مجبوری بن جاتی ہیں بہت سارے پرابلمز ان کے اندر آتے ہیں اس کی علاوہ آپ کے چلتے ہوئے کاروبار کے اندر بعض اوقات آپ کے اپنے ہی عملے کے اندر لوگ جھگڑ پڑتے ہیں یا آپ ہی کے اپنے کاروبار کے اندر کسی بھی قسم کا یعنی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پورا سیٹ اپ آپ کو بند کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات آپ کی خود کی کچھ نہ کچھ خوشیاں آ جاتی ہیں جن خوشیوں کے باعث ہمیں کچھ سسٹم کو روکنا اور بند کرنا پڑتا ہے اس قسم کی بے شمار مجبوریاں کاروبار میں آتی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ کاروبار میں چاہے کسی بھی طرح کی کوئی بھی مجبوری ہو آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک منٹ کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے بھی میرا کاروبار ٹسٹرب نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں بھی آپ کا کاروبار بند نہیں ہونا چاہیے اگر آپ چھوٹی چھوٹی مجبوریوں پہ یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ میں کاروبار کو ریسٹ دے لوں گا یا بند کر لوں گا یا چھوٹی کر لوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے ایک دن کاروبار کاروبار کو بند کرنے سے آپ کے کاروبار کی جو ایک منت پیچھے چلے جاتی ہے اور خدا نہ خواستہ آپ نے ایک ہفتہ بند کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم چھے سے سات مہینے آپ کی کاروبار کی آپ کے بزنس کی ورث کم ہو جاتی ہے پیچھے چلے جاتی ہے حکمت عملیاں کیا کیا ہوتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جب بھی یعنی کسی بھی قسم کا آپ کے ساتھ کوئی بھی پرابلم آتا ہے آپ کوشش کریں ان پرابلمز کو یعنی ذہنی طور پہ آپ وہیں پہ اپنے بزنس میں رہتے ہوئے اگر کوئی اس کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے تو اس کو فیس کریں فار ایکزمپل آپ کی فیملی میں کوئی بیمار ہے اور آپ اس کا آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کسی بھائی کو یا اپنے رشتہ داروں میں سے یا کسی اور کو کسی بھی طرح سے عویل کر کے اس مجبوری کو دور کروا سکتے ہیں تو آپ کو دور کروانے چاہیے خود سے فورا کاروبار کو چھوڑ کے اور پہنچ جانا اور کاروبار کو ترجیح نہ دینا اور ان مجبوریوں کو فورا سے ترجیح دے کے اپنے اوپر سوار کر کے اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈال کے سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے اور فورا سے اپنی گھرے لو یا کسی بھی قسم کی جو بھی آپ کی کاروباری مجبوری ہے اس میں چلے جانے سے آپ ایک اچھے کاروباری نہیں ہو سکتے یعنی آپ ایک کمزور کاروباری ہیں آپ ذہنی طور پہ ہی ایک بہت کمزور کاروباری ہیں کاروباری آدمی بیسیکلی اس میں ایک آپ کو فلسفہ سمجھا دیتا ہوں کاروباری آدمی کے لیے سب سے بڑا رشتہ اس کا کاروبار ہوتا ہے سب سے بڑی ذمہ داری اس کا کاروبار ہوتا ہے چتنے بھی ہماری معاشی معاشرتی گھرے لو یہ سماجی کسی بھی طرح کی ہماری کوئی بھی زمداری ہو ان سب سے بڑی زمداری آپ کی بزنس کی ہوتی ہے کیونکہ آپ کے بزنس کے سر پہ آپ کا معاشرہ آپ کا سماج آپ کا گھر آپ کے برادری آپ کے رشتہ دار ہم جو مخلوق کی خدمت کرتے ہیں یا کوئی بھی دینی فرائز میں ہم فینینشلی جو بھی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں وہ سب آپ کے بزنس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور اگر آپ نے اسی کو سیریس نہ لیا اور آپ نے ان چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کے باعث آپ نے برے بزنس کو ڈسٹرب کیا تو آپ یقین کریں آپ بزنس بہت زیادہ ٹائم کے لئے نہیں کر سکیں گے آپ بزنس کو تباہ کر لیں گے حکمت عملیاں بہت تراکی ہو سکتی ہیں یعنی وہ جس طرح کا جس ٹائم پہ جو آپ کے کاروبار کے اندر فیز آ رہا ہے یعنی کوئی بھی مجبوری آپ کو آ رہی ہے اس کو آپ حکمت عملی کے ساتھ ہی مینج کریں اگر آپ کے عملے میں سے کوئی ایک آدمی چھوڑ کے جاتا ہے تو آپ کے پاس اس کے حکمت عملی ہونی چاہیے کہ اگر ایک آدمی چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا ایک آپ کا مین بندہ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے چھوٹی پہ ہوتا ہے یا کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے تو آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہر صورت میں یعنی سسٹم ہونا چاہیے جو اس کو فوری طور پر ٹیک آور کرے اس کے لئے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں ایک ٹائم میں صرف ایک بندے کو ہی ذمہ داریاں مت سوپیں بلکہ ذمہ داریاں اس طریقے سے بھانٹیں کہ کبھی بھی اگر ایک آدمی کسی وجہ سے مجبوری میں نہ پہنچ سکے تو پورا بزنس ڈسٹرب نہ ہو بلکہ اس کی جگہ پہ جو آدمی اس کے سیکنڈ پہ آتا ہے اس کو فل کمانڈ بنا کے آپ اگر اس کو سسٹم اس کے حوالے کر دیں تو وہ ایک ذمہ داری نہیں اتنے ٹائم تک جب تک آپ کے مجبوری ہے وہ ان دونوں ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھا سکیں چاہے آپ کو اس کے لئے زیادہ پی کرنا پڑے اسی طرح سے کچھ ہماری حکومتی لیول پہ یا دھرنے کی صورت میں یا سموک کے صورت میں یا کسی بھی اور ایسی یعنی اجتماعی سرگرمیوں کی وجہ سے ہمارا بزنس ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس ہر صورت میں انڈر گراؤں کہلیں یا اون لائن سسٹم اس طرح سے آپ کا بنا ہوا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا کاروبار ظاہری طور پہ بند بھی نظر آئے تو وہ کاروبار بند نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو بزنس رن کر رہا ہو پرڈکشن بھی ہو رہی ہو سیل بھی ہو رہی ہو آپ کے لنک بھی پراپر طریقے سے چل رہے ہو آپ کی مارکیٹنگ بھی اچھے طریقے سے چل رہی ہو یہ تمام چیزیں آپ ایک حکومت کے ساتھ منیج کریں گے اور اپنے کاروبار کو یعنی بہتر سے بہتر کی طرف لے کر جائیں گے بعض اوقات جو سب سے بڑا ایک پرابلم آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چلتے بزنس میں ہمیں پیسے کے ضرورت پڑ جاتی ہے اتنے پیسے کے ضرورت ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یعنی آپ کاروبار کر رہے ہیں کوئی بھی پرڈکشن کسی چیز کے کر رہے ہیں آپ کو ایک بڑا آرڈر مل جاتا ہے یعنی آپ اگر ڈیلی کے پانچ ہزار پیسیز کی اگر پرڈکشن کرتے ہیں اور آپ کو اچانک سے پچاس ہزار پیسیز کا آرڈر مل جاتا ہے وہاں پہ آپ کو ایک اچھی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو یہاں پہ بھی ہر صورت میں حکمت عملی سے کام لینا ہے آپ کو اپنی مارکیٹ خراب نہیں کرنی ہے آپ جن لوگوں کو پہلے سے مال دے رہے ہیں ان کو آپ مال ہر صورت میں پروائیڈ کریں گے بڑے آرڈر کے لالچ میں آپ چھوٹے کو نہیں چھوڑیں گے اگر آپ نے ایسا کر دیا تو یہی آپ کی سب سے بڑی گلتی ثابت ہو سکتی ہے اور اس دوران آپ کا جو کسٹمر ہے وہ کسی نہ کسی اور کی پروائیڈک کو اگر یوز کرنے لگ گیا تو این ممکن ہے کہ وہ آپ کا کلائنٹ ضائع ہو سکتا ہے اس لیے کبھی بھی ایسی مجبوریوں میں حکمت عملی کا ساتھ نہ چھوڑیں وہاں پہ آپ بہت ساری حکمت اپنا سکتے ہیں کہ آپ عملہ بڑھا سکتے ہیں آپ شپ ڈبل کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جو آپ سے ریلیٹڈ یا آپ ہی کی طرح کا بزنس اور لوگ کر رہے ہیں تو آپ اس آرڈر کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں پیسے تھوڑے سے کم بچیں گے وہ آرڈر آپ ڈسپیچ کر لیں گے لیکن اس طرح سے آپ کی پرمنٹ مارکیٹ خراب نہیں ہوگی ہم لالچ کے چکر میں ہم کسی اور کو اس میں سے کچھ بھی آرڈر دینا پسند نہیں کرتے بلکہ ہم اس کو خود ہی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی سابقہ مارکیٹ کو خراب کر لیتے ہیں تو اس طرح کے جتنے بھی مسائل آئے آپ کو ہر صورت میں حکمت عملی کے ساتھ چلنا ہے سب سے ضروری بات اگر آپ کو خود کو کسی بھی قسم کی کوئی آپ کو بیماری ہوتی ہے کوئی اور مجبوری ہوتی ہے گریلو مجبوری ہوتی ہے تو آپ کی جگہ پہ آپ کے سسٹم کو آپ کے ڈیوٹیز کو آپ کے معاملات کو سنبھالنے والا بھی ہر صورت میں موجود ہونا چاہیے آپ کو خود بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سیغاہ راز میں رکھتے ہیں آپ ان راز کو راز میں رکھتے ہوئے ایک حکمت عملی سیٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بہت زیادہ ٹرسٹ لوگوں کو آپ کچھ ذمہ داریاں سوپتے ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں وہ تمام کاموں کو حکمت عملی کے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے نقصان ان سے آپ کو بچا لیتے ہیں بالکل اس طرح سے تو نہیں کر پاتے جس طرح سے آپ خود مینج کرتے ہیں لیکن کسی حد تک ایک سسٹمیٹک ورک وہ ضرور کر لیتے ہیں اسے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں تو انیس بیس کا فرق ضرور ہوتا ہے لیکن آپ کا کام ڈسٹرم نہیں ہوتا تو لہٰذا آپ حکمت عملی کے ساتھ آپ اپنے کاروبار کو بچا سکتے ہیں بہت سے لوگ کسی بھی قسم کا چھگڑا کر لیتے ہیں اور ان وجوہات کے بلا پہ کاروبار بند ہوتا ہے تو کسی صورت میں بھی آپ کو کبھی بھی اپنے کاروبار میں ایک گھر کے دو فرد ایک فیملی سے دو فرد یا ایک ہی گروہ کے دو دوست یا ایک ہی ہلکے سے ایک ہی گاؤں سے ایک ہی علاقے سے آپ کو لوگ اپنی ٹیم میں اڈجسٹ نہیں کرنے چاہئے اس کے بعد آپ کا اپنے عملے کے ساتھ اس طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہئے کہ آپ کے تین لوگ اگر آپ کے خلاف ہوتے ہیں تو آپ اس کے برعکس چار لوگ آپ کی حمایت میں کام کر رہے ہوں جو ان تین لوگوں کو مجبور کر دیں کہ اگر وہ نہ بھی کام کریں تو وہ چار اس کو مینج کر لیں گے اگر کسی قسم کا اس طرح کا پرابلم آتا ہے بعض اوقات بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ ٹیم آپ کی آپ کو بلیک میل کرتی ہے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے تو یہ سب چیزوں کو آپ کو پہلے سے مینج کر کے لے کے چلنا ہے تو یہ بلیک میلنگ یہ لڑائی جگڑے یہ اس صورت میں زیادہ ہوتے ہیں جب آپ ایک ہی علاقے کے ایک ہی جگہ کے ایک ہی فیملی کے یا اس طرح کے لوگوں کو زیادہ رکھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کے پرابلم زیادہ کیلئی اٹھ ہوتے ہیں تو آپ کو شروع سے ہی پیزنس میں حکمت عملی کا ہاتھ نہیں چھوڑنا ہے بلکہ ہر چیز کو سمجھداری کے ساتھ لے کے چلنا ہے اور اپنی ٹیم میں اپنے یعنی مزاج کے لوگ جن کے ساتھ آپ کی کیمسٹری میچ کرتی ہو سوچ میچ کرتی ہو آپ کے دائیں بازو بن سکے کوئی بائے بازو بن سکے آپ کا ذہن بن سکے آپ کے زبان بن سکے یہ تمام کوالٹیاں آپ کو اپنے ٹیم کے اندر ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے تو یہ آپ تمام کوالٹیاں ایک بندے کے اندر ٹرانسفر نہ کریں بلکہ ڈیفرنٹ بندوں کے اندر ڈیفرنٹ کوالٹیز آپ ٹرانسفر کر دیں تاکہ جو ایک ہو بھی ایک بندے کے اندر ہے وہ سب میں نہ ہو تو اس طرح سے جب آپ مختلف ہو بھی ہیں مختلف لوگوں کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کے کام میں ڈیسٹرگنس کم سے کم آنے کا خطشہ ہوتا ہے اس طرح سے آپ تمام معاملات کو سنبھال سکتے ہیں ہاں یہ ضروری ہے کہ ایک اپیلیٹی صرف ایک ہی آدمی کے اندر نہ ہو بلکہ اس کا آلٹرنیٹ ایک دوسرا آدمی ضرور ہونا چاہیے جو اگر کسی بھی وجہ سے اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ سیکنڈ جو فرد ہے وہ اس معاملات کو سبھال سکے اس طرح سے آپ اپنی حکمت عملی کے ساتھ اپنے ٹیم میں اپنے خریداری میں آپ سیل میں مارکیٹنگ میں اسی طرح سے جتنے بھی پرابلمز آتے ہیں ان تمام پرابلمز کو آپ حکمت عملی کے ساتھ حل کر لیں شکریہ